مرمان رہیم گائز آج کو ہمارا لیکچر ہے وہ کنسٹرکشن کے اکیپمنٹ میں ہے تو لیکچر نمبر ٹو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بسک سبجیک کا نام ہے ہمارا کنسٹرکشن اور ہیڈرالک مشینری تو ہم لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن اکیپمنٹ ہمارا کون کون سا ہے تو کنسٹرکشن اکیپمنٹ چلتے ہیں ہمارا بسکلی چار کٹیگریز ہوتی ہیں تو میں نے ان کو دیفائن کیا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دیفرینٹ کسم کی کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہے آپ کے پاس آپ نے ماؤنٹین کو ڈک کرنا ہے آپ نے وہاں پہ اپنے لیے ایک کیا کہتے ہیں کیو بنانی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ایک سرنگ بنانی ہے یا اسی طرح آپ ایک پلین جگہ پر اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ سائٹ کیا ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک یہ سائٹ ویری کر رہی ہوتی ہے ان کی نیچر ویری کر رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس ان کی کام کو ازی یا آسان بنانے کے لیے ہم لوگ کیا ہے وہاں پہ اپنا جو اکیپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کنسٹرکشن کلاتا ہے ہم وہ کہتا ہے کہ اس حساب سے اپنی سائٹ کے حساب سے اس کو ہم نے مختلف کٹیگریز میں ڈیفائنٹ کیا گیا ہے تو وہ کہتا ہے جو ہمارے پاس کٹیگریز ہیں ان کی اپلیکیشن کے حساب سے وہ ہیں ایک ارث موونگ کیپمنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ارث کے اوپر موو کر سکتے ہیں ایک ہوتے کنسٹرکشن ویہیکل جو ایک جگہ پہ کھڑی ہوکہ ہمارے پاس کانسٹرکشن میں کام آ کر رہی ہوتی ہیں ایک ہوتے مٹیریل کو جو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں اور ایک ہوتے کنسٹرکشن کے ایکیپمنٹ کے لیے جو ہمارے پاس کام ہوتی ہیں ایک کنسٹرکشن بنانے کے لیے جو ہمارے پاس ایکیپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ویہیکل چاہیے ہوتے ہیں یہ دونوں ہمارے پاس ڈیفرینٹ کٹیگریز ہیں تو ہم نے ان کو چار کٹیگریز میں ڈیفائنٹ کر لیا ارث ایکیپمنٹ construction vehicles material handling equipment اور construction equipment تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ earth equipment ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں ہم category A کو دیکھتے ہیں تو فاسٹ اف آل میں آپ کو ویسے چاروں category اس کا overview دے دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس earth moving میں آ جاتے ہیں excavators back row loaders آ جاتے ہیں skid steer آ جاتے ہیں motor graders آ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس category B ہے وہ آپ کے پاس construction vehicles آ جاتے ہیں vehicle میں آپ کے پاس dampers آ جاتے ہیں tankers آ جاتے ہیں آپ کے پاس people آ جاتے ہیں اور trailers آ جاتے ہیں category C میں آپ کے پاس material handling equipment آ جاتے ہیں اس میں آپ کے پاس cranes آ جاتے ہیں conveyors آ جاتے ہیں اور fork lifters آ جاتے ہیں hoists آ جاتے ہیں category D میں آپ کے پاس کیا آتا ہے construction equipment آ جاتے ہیں تو اس equipment میں آپ کے پاس road rollers آ جاتے ہیں آپ کے پاس hot mix plates آ جاتے ہیں تو اس طرح کی different چیزیں آپ کے پاس different categories میں آ رہی ہیں تو آج ہم category A کو اپنے completely study کرتے ہیں category A کا ہم start کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے earth moving equipment ہوتا ہے earth moving equipment is used in the construction industry to shift large amount of earth dig foundations and landscape یہ ہمارے پاس دو طرح کے کاموں کے لیے basic جو ان کا function ہوتا ہے وہ utilize ہوتا ہے پہلا کیا ہے کہ ہم نے زمین کو dig کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس utilize ہوتا ہے firstly کیا ہے ہمارے پاس زمین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے material کو پہنچانے کے لیے earth کا جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ کیا ہے earth equipment کو use کہتے ہیں جو types of earth moving equipment include hydraulic excavator buildozers compressors and loaders یہ ہمارے پاس 5-6 قسم کی 8-10 قسم کی مربع types آ جاتی ہیں ان types کو 1 by 1 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سی equipment آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس آ جاتا ہے excavator جسے ہم simple words میں crane کہتے ہیں لیکن crane کا جو words ہے وہ غلط ہم لوگ use کرتے ہیں تو excavator کا ہم function یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے excavator جو ہوتا ہے وہ basically or have construction heavy construction equipment consisting of a boom, stake, bucket and cab اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہ اس کے parts ہیں آپ کے پاس کہ یہ چیزیں آپ کے ملکے ایک excavator بناتی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ excavator جو ہوتا ہے وہ heavy construction کے لیے use ہوتا ہے اور یہ والے boom, stake, bucket, cab یہ اس میں use ہو رہتے ہیں آگے ہم اس کی diagram میں دیکھ لیں گے کہ یہ الگ الگ parts کون سے ہیں وہ کہتے ہیں the house sits atop and under carriage with track and wheels ظاہر سی بات ہے جو آپ کے پاس جو person آپ کو ہوتا ہے وہ آپ کو top پہ بیٹھتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو drive کر رہا ہوتا ہے آپ کو carriage میں بیٹھتے ہیں اور اس کے امکہ ہے کہ ہم overall یہ کیا ہوتا ہے overall کیا سکتے ہیں یہ wheels پہ اوپر چل رہا ہوتا ہے اور یہ carriage کو اٹھانے کے لیے بھی یا ایک جسے دوچھے کو پچھانے کے لیے بھی آپ کا کام کار رہا ہوتا ہے excavator are also called the diggers اس کو ہم کیا ہے diggers بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ کھوڑنے کے لیے بھی آپ کا کام کار رہا ہوتا ہے excavator جو ہوتا ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ کے لیے use ہو سکتے ہیں digging of trenches holes, foundations material handling کے لیے use ہو سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ پاس brush cutting and the hydraulic attachments کے لیے use ہو سکتے ہیں آپ کو forestry work کے لیے use ہو کر سکتے ہیں آپ جنرل handling کے grinding کے لیے grading کے لیے use کر سکتے ہیں landscaping کے لیے یہاں پہ آپ کے بڑی تداد میں use ہوتے ہیں demolition کے لیے آپ کے use ہوتے ہیں heavy lift کے لیے آپ کے چیزوں کو اٹھانا ہو تو وہاں پہ آپ use کر سکتے ہو river کی آپ نے جب dragging کرنی ہو تو وہاں پہ آپ کے پاس use ہو سکتے ہیں driving piles جو ہوتی ہیں آپ نے ان کو کھوڑنا ہو جا رہا ہو تو ان سب کے لیے یہ آپ چاہے excavators کو use کا سکتے ہیں excavator کو diagram میں میں نے دکھانے کی کوشش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہ کوئی canal وغیرہ کا کام کر رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کھوڑا کرکڑ وغیرہ مطلب کہ آپ کو load lift کہنے کے لیے use ہو سکتا ہے اور similarly یہاں پہ اس نے simple diagram دکھا دیا آپ کو تو secondly ہمارے پاس آ جاتا ہے loaders loader کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس a loader is a heavy equipment machine often used in construction primarily used to load material such as ash اور آگے کہتا ہے demolition debris dirt snow feed اور مختلف قسم کے material کو کہتا ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ load کرنے کے لیے یہ use ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے into or onto another type of machinery such as dump truck conveyor belt یا feed hopper کہتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے اپنے material کو simple words میں آپ کو سمجھاؤں تو اٹھا کے اگر دوسری جگہ load کرنا ہے تو اس کے لئے آپ جو use جیسے نام سے بھی clear ہے کہ چیزوں کو load کرنے کے لیے جو use ہوتا ہے اس کو ہم کسی چیز کرنے تو وہاں پی بھی سکتے جو جہاں جب کس labor کے labor کے کام نہیں ہو پہ تا بہت heavy ہوتی ہے تو وہاں پی آپ use کرتے ہو پھر پھر ہمارے پاس آ جاتے سکیڈ سٹی لوڈر جو ہوتے ہیں وہ کیا کھارے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں سکیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سلائیڈ کر کر اٹھانا کہتے ہیں اور یہاں پہ اس نے arms لگائی ہیں یہ آپ کے پاس load کو اوپر کی کرنے کے لئے جیسے کہ اس نے بلاک اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے پاس کنکریٹ کے دو سم ٹائم دی آر اکیپ ٹریک سکیڈ سٹیر لوڈ آر ٹیپیکلی فور ویل 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 میکینیکلی لک ان سنکرون آزیشن وہ کہتا ہے اس کی جو چاروں ویل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ویل پر آپ کرتے ہیں جب آپ ایک جگہ پر فکس ہوکے کام کریں تو ہم ان کو lock کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اس کو موف کرنا ہوتے تو ان کی پاور کو اٹھائی کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس آجاتے گریڈر کیا ہوتے وہ کہتا ہے گریڈر also commonly you referred to as road گریڈر a blade a maintainer a motor grader گریڈر کا کام کیا ہوتے اس میں ایک long blade لگا ہوتے یہ کیا ہوئے لیولنگ کیلئے یوز ہو رہا رہا تا یہ ٹپیکلی موڈل ہے three axles with the engine and cab suited about the rear axles یہ جو جو pilot بیٹھے گا وہ آپ کیا ہوتا ہے کہ engine سے اوپر لگا ہوتے ہیں اور یہ روڈ کے اوپر اس لیے لگاتے ہیں تا کہ آپ کی balsing ہو جائے ایک leveling کرنے کے لیے ہم لوگ گریڈرز کو utilize کھا رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ اس نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ چیزوں جو آپ کے پاس material ہے یہاں سے وہ اکٹھا کر رہے اور کہ اکٹھا کر کے جہاں جہاں پہ آپ کے پاس نیچے چھوٹی چیز level نہیں ہے وہاں پہ یہ مٹی crawler loader combines the stability of the crawler tractor with ability of wheel loader تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے اس کی جو ability ہوتی ہے crawler loader کی یہ کیا ہے کہ یہ آپ کا tractor تقریب ہمارے بہت زیادہ heavy weight کو اٹھا سکتے ہے تو heavy weight کو کہتا ہے جس سیمیٹ کے انڈسٹری ہے سیمیٹ کے انڈسٹری میں آپ کیا کرتے ہیں لیٹس پوز آپ وہاں پہ fuel use کرتے ہیں اپنا کوئی بھی dust آپ use کر رہے ہوتے ہیں فیول کے طور پر تو وہ جو آپ کو فیول use ہو رہا رہا ہوگا وہ بسیقلی کیا کرتے ہیں آپ لیٹس کے اوپر اپنے material کو load بھی کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہے اس کو آپ transfer بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ جو however are capable of maneuvering across the entire cross section site under its own power وہ کہتے ہیں یہ اپنی power اس کے ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ایک static جگہ پہ کھڑا ہوگے اپنی 4th position کے ارد گرد یہ کیا ہو سکتا ہے یہ اپنی 360 degree کیا ہو سکتا ہے یہ revolve کر سکتے تو آپ اپنی site جو load ہے وہ اپنی کسی بھی جگہ پہ place کر سکتے آگے جو آپ کے پاس back وقت آپ مختلف قسم functions at the same back actor آپ اس کو کہ سکتے ہیں یہ cab ہے یہ پہ پہ پیلٹ بیٹھے گا یہ پہ اس کا tractor لگ گا یہ سے آپ اس کو loader کے اس پہ اس کو stable کر کے اپنی اس کی position کو brakes کو لگا کے jam کر کے آپ اس سے bucket کام 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 یہ پہ چیزوں کو اٹھا سکتے ہے آپ کی drilling کے لئے بھی use ہو سکتی ہے آپ اس میں مختلف قسم کام functions perform کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے ایک یاد رکھنی ہے کہ جب آپ اس پہ drilling کا function perform کرتے ہو یا اس طرح کو کوئی بھی static function perform کرتے ہو فار کرنی ہے آپ کیا کروگے آپ جو اس کا back جہاں پہ جو میں نے آپ کو دکھایا تا stabilizer legs جو ہوتی ہیں وہاں پہ of around 200 degree اب وہ بھینک ہوتی ہے جب ہم اس کو fix کر دیتے تو boom کہتے ہے جس کے ذریعے آپ کی جو boom اس arm کہتے ہے جو آپ کی cab سے connect ہوگئے آپ کی end bucket تک جو arm جاتی ہے اس کو کہتے ہے 200 degree تک آپ کی move کر سکتی ہے 200 degree تک آپ اوپر track tractor equipped with the substation material metal plate known as blade used to push large quantities of the soil sand rubber or the other such material during the construction or conversion work اب وہ کہتے ہے کہ ہمارے پاس جو بلدوزر ہوتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس میں کرالر جو ہوتا ہے وہ آپ میں کیا بلدوزر جو ہوتے ہیں یہ کہتا کہ اس سے بلدوزر سے آپ کانٹینوزر اپنی دگن کا کام کر سکتے ہیں اس کو کہ آپ چیزوں کو کیا ہے کہ ہینڈلنگ کرنے کا کام لے سکتے ہیں تو اس کی ability جو ہوتی ہے مطلب کہ اس کا جو ٹریک ہے وہ کانٹینوزر چین بنا ہے چین مطلب کہ یہ کام میں کانٹینویٹی ہوگی بلکہ کانٹینوزر کام کر رہا ہوگا اپنا فنکشن پروپرلی پرفارم کر رہا ہوگا آگے آپ پاس آ جاتے ترینچرز ترینچرز کہتا کس کام کیلئی ترینچرز بیسی کلی آر دیچرز ایس دی آر سم ٹائم موسi موسi دیکھیں آپ جو اپنی ایکس کیا کرتا ترینچرز باری اپنے کیا ہے کہ ڈگ لگا تے ترینچرز لگاتے تو اور پھر اس کا مٹیریل جو ایک ڈک کا ہوتا تھا وہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کے مطلب فار اگر فال پلیس کر دیتے تھے تو then آپ نیو ڈگ لگاتے تھے لیکن اس میں کیا ہے اس میں آپ کانٹینویسلی ڈگنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں ڈگنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی کانٹینویس ہوتی ہے وہ کہتا ہے ترنچرز کن کم انٹو ٹو ٹائپس لیڈر ٹرنچرز اور ویلڈ ٹرنچرز اب لیڈر ٹرنچرز جو ہوتی ہیں اور ایڈر مشینز کن ناٹ کمپیر ٹو وہ کہتا ہے کہ ٹرنچر ایڈ سپیڈ دیٹ ایڈر مشینز کن ناٹ کمپیر ٹو اس کی جو ورکنگ سپیڈ ہوتی وہ زیادہ ہوتی لیکن اس کی جو ٹائرز ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ اس کو فار اگر پلکہ یہ ایک جگہ سے دوسری سپیڈی موو کرے گا تو یہ سپیڈی نہیں موو کر سکتے بلکہ یہ ورکنگ کے لیے بیسٹ ہے تو اس کی جو سب سے ایڈوانٹیج بڑھ ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے اوہر دا ایکسکویٹر وہ یہ ہے کہ یہ کانٹینویس لی موٹریل موو کرتا ہے اور اس کی کیا کہتے ہیں کپیسٹی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس آگے جاتا ہے آپ پاس سکریپر اب سکریپر کیا کہتے ہیں سیول انجیننگ اب یہ مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا ریئر پارٹ ہوتے ہیں وہ ہوپر کی طرح ہوتے ہیں کیوں وہ مٹیریل کو ریسیو کرتے ہیں جب ریسیو کرتے ہیں ہوپر کا کام کیا ہوتے ہیں بیسیکلی ریسیویں آف دا مٹیریل اس کو ریسیو کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوپر کو اوپر بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ کا مٹیریل نیچے زیادہ ہو گیا آپ کے پاس کیج میں تو آپ کہا ہے کہ ہوپر کو اوپر لے جائیں آپ پھر اس کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں پھر ہم کہا ہے کہ اپنی کٹا ہوا جو ہمارے مٹیریل ہوتے ہیں ہوپر کو ہم لو کرتے ہیں اس سے فل کرنے کے بعد دوبارہ ہم ہوپر کو اپنے اب آو پوزیشن پہ لے جاتے ہیں اور اس طرح ہم کیا ہے کہ اپنی سائل کی کیا کر سکتے ہیں کہ ہم سائل کی ڈگنگ کر سکتے ہیں یہ سائل کو ہم کھوٹ سکتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ یہ سر کریپرز کیس نے یہاں پہ دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے ایک سائٹ پیس کا ہاپر لگا ہے نیچے سے کیا ہے نیچے سے اس کی بلیڈ لگے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہاں سے یہ وہ مٹیریل اٹھائے گا اور یہ ہاپر میں پیچھے ڈال دے گا اس طرح تو یہاں پہ اس نے اوورال اس کا ورک دکھایا گا کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہاپر جب فل ہو جاتا ہے جب آپ کی بلیڈ نے ہاپر کو فل کر دیا تو ہاپر کیا ہوتا ہے کلوز ہو جاتا ہے اور کس بلیڈ سے کلوز ہوتا ہے یہ بلیڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپرن اپرن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک کور ٹائپ ہے جس کی مطلب سے آپ کا ہاپر کیا ہو گیا ڈھک جاتا ہے اوپر سے وہ اگر وہ ہی بتا رہا ہے کہ جب آپ کا ہاپر فل ہو گیا تو پھر آپ اس کو دوسری سائٹ پہ موف کرواتے ہو پھر آپ کا اپرن اپرن اپن ہوتا ہے آپ اپنے ہاپر کو اپرن اپنی کرواتے ہو پھر آپ دوبارہ اسی پوزیشن پہ ریٹرن واپس آ جاتے ہو اور پھر اگر آپ کا سیم پروسس کنٹینی ہو جاتا ہے آخری جو آپ کے پاس آ جاتا ہے آرت موونگ والوں میں وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ویل لوڈنگ جو آپ کے پاس شوولز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ان کے ویلز لگے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہیو ایکیپمنٹ کو لوڈنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں پاور شوول آلسو سٹریپنگ شوول آر دا فرنٹ شوول آر دا الیکٹرک مائننگ شوول ان کی یہ سارے ڈیفرینٹ اس کی کیا ہے نیم دیں is a bucket-caped machine usually electrically powered وہ کہتا ہے یہ جو ہوتے ہیں اس میں electric power ہوتے ہیں کسی میں آپ hydraulic power اس کو mostly جو آپ کنٹرول کرتے ہو hydraulic power سے sorry اس کو آپ electric power سے کنٹرول کرتے ہو پاور شوولز آر یوز پرنسیپلی پر ایکسکیویشن وہ کہتا ہے آپ منرلز کو لوڈ کرنے کے لیے یا آپ کوئی بھی آپ نے اپنی جو منرلز ہیں وہ ایک جگہ دوسرے جگہ پلیس کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کسکتے ہو کیونکہ اس کی جو آگے لگاو ہے blade جس کو ہم سیمپل وارڈز میں کہتے ہیں یہ جو اس کا لگاو ہے catching material کے لیے تو اس کی capacity heavy material کو اٹھانے کے لیے اس کی capacity زیادہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس کو ہم سٹیم شاول بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سیمیلر مطلب فیشن کے طور پر آج کل جو modern نئے ٹیکنالوجیز میں اس میں چینجز آتی جا رہی ہیں اب وہ کہتا ہے wheel loading شاول جو ہوتے ہیں وہ اس نے دکھائے ہوئے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ٹرک کی loading کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے یہ material کو ایک جگہ درچے کا اٹھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے جب آپ mining کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اس کے دیگن کے دوران جو آپ کا material ہوتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے اس کو سوئنگ کرنے کے لیے اس کو زرچے کا پوچھانے کے لیے dumping اور returning جب dumping کے بعد آپ کو material dump کر لیتے ہو اور اس کو ایک جگہ دوسرے کا place کرنا ہوتا ہے یا آپ نے material کو ایک جگہ سے دوسرے کا واپس لے کے آنا ہوتا ہے تو اس سارے کام کے لیے آپ wheel loading شاولز کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو یہ لیکچہ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ میں نے اپنے پوری ٹرائے کیا کہ آپ کو earth جو wheels ہیں sorry earth کا جو آپ کے پاس quipment جو earth بھی use ہوتا ہے اس کو آپ کو میں explain کروں اس کی بسیقلی شارٹ آئیس تھی تو آج ہم نے category A کو detail میں define کیا تو انشاءاللہ next lecture category B اور C اور D کو بھی دیکھیں گے thank you so much for watching the videos thank you Allah حافظ